آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انوشیر کا یوٹیوب چینل ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کو مو توڑ جواب دے دیا ہے جہاں بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹی آج کل ہمیں ہر جگہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سپیشلی انڈیا میڈیا پر جہاں پہ وہ بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں اور بہت کلیر کلیر آنسر کر رہے ہیں انڈیا میڈیا کو جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا نہیں جائے گی ورلڈ کپ کھیلنے اگر انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں آئے گی اس کے علاوہ جو جے شاہ ہیں جو انڈیا کی طرف سے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے نجم سے ٹھیچے جو جے شاہ ہیں ان کے موں پہ تو زبان ہی نہیں ہے نہ وہ میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں نہ وہ سیدھے موں کہیں پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر میڈیا پر آ کر بات کریں گے تو پاکستانی فینس تو ان کو زلیل کریں گے ہی کریں گے پر انڈیا فینس اور انڈیا میڈیا بھی ان کو صحیح طریقے سے زلیل کرے گا پر پاکستان کی کرکٹ بورڈ اب بہت زیادہ کلیر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایشیا کپ کو کسی اور ملک میں کروایا جائے گا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کسی صورت بھی پاکستان کی ٹیم کو ایشیا کپ میں حصہ نہیں لینے دے گا اور ایشیا کپ کا بائیکارڈ کر دے گا اس کے علاوہ جو ایشیا کپ اگر نہیں ہوتا تو پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلان بھی بھی تیار کیا ہوئے جس میں آپ تھری نیشن سریز کھیلی جائے گی جس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ساؤت افریقہ ویسٹ انڈیز سرلنکا یہ وہ کرکٹ بورڈ ہیں جن سے بات چل رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ اگر تو ایشیا کپ نہیں ہوتا تو ان ٹیمز کے ساتھ ہم تھری نیشن سریز کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی خبر سامنے آئی تھی کہ سرلنکن بورڈ کو انڈین بورڈ بہت زیادہ دھمکیاں دے رہے کہ سرلنکن بورڈ پاکستان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور پاکستان کے خلاف بیان دینا شروع کر دے کیونکہ انڈین بورڈ کے ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کی بہت زیادہ پاور ہے اور سرلنکن بورڈ کو بہت زیادہ پیسہ ضرورت بھی ہے کیونکہ سرلنکا جس طرح کے ملکے آلات چل رہی تھے ان کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت تھی پر ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا سرلنکا کرکٹ بورڈ بھی پاکستان کا خلاف ہو جائے گا ابھی تک اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی یہ صاف بات کہہ دیا ہے کہ اگر سرلنکا کی ٹیم پاکستان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے کہ ایشیا کب کو پاکستان میں نہ کروائے ہو جائے اور کسی اور ملک میں کروائے جائے تو پاکستان سرلنکا کی درمیان جو ٹیسٹ سریز کھیلی جانی ہے پاکستان اس سریز کا بائیک آٹ کر دے گا جس سے سرلنکا بورڈ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو سرلنکا بورڈ کو یہاں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ نینا ہوگا پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بہت کلیر ہے اپنے سٹانس میں کہ ہمیں ایشیا کب کھیلنا ہے تو پاکستان میں کھیلنا ہے نہیں تو ایشیا کب کو نہیں کھیلنا اور اس کے علاوہ انڈین میڈیا پر بہت سی باتیں چل رہی ہیں اور ہمیں ایک جنرلیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آرہا جو سچ بولتا وہ نظر آئے کہ انڈین میڈیا میں غلط بولا جا رہا ہے انڈین گورنمنٹ غلط کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کا ایشیا کب رائٹ ہے جب آئی سی سی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایشیا کب ہوگا تو پاکستان میں ایشیا کب ہوگا اس کے خلاف جانے کی کوئی تک نہیں بنتی کسی بھی ٹیم کی چاہے وہ کتنی ہی پاورفل ہو چاہے اس کا کرکٹ بورڈ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو تو اس وجہ سے پاکستان کی طرف سے بلکل کلیر ہو چکا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایشیا کب نہیں کھیلے گی اگر کسی اور ملک میں کروایا گیا انڈین میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جھوٹ کا بزار جو ہے وہ گرم ہوا ہے ہر جگہ جھوٹ ہی چل رہے کہ پاکستان کی ٹیم ایشیا کب باہر ملک کھیلے گی پاکستان میں ایشیا کب نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ مان گیا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا آنے کے لیے تو اس طرح کی جھوٹی خبریں ہر جگہ انڈیا پر چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو انڈین فینس ہیں وہ بہت خوش ہمیں نظر آتے ہیں اور حقیقت تو یہ جو نجم سیٹھی نے عرکت کی ہے بہت اچھی بات تھی کہ انڈین میڈیا پر بیٹھ کر انڈین میڈیا کو جو نجم سیٹھی نے جھوٹا ثابت کی ہے وہ بہت ہی اچھا سٹانس تھا اس کے علاوہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایشیا کب باہر شاید نہ آئی ہو کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایشیا کب باہر پاکستان میں تو نہیں ہوگا کسی صورت بھی تو پاکستان کے بغیر ایشیا کب کروانا یہ انڈیا کی سوچ ہے کیونکہ پاکستان جیسی بڑی ٹیم اگر آپ کے ٹورنمنٹ میں نہیں ہوگی تو اس ٹورنمنٹ میں کوئی بھی جان نہیں رہے گی جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر انڈیا کی ٹیم چاہتی ہے کہ وہ نیپال یو اے ای ان طرح کی ٹیموں کے ساتھ کھیل کر جیت جائے تو اس کو یہ جیت مبارک ہو اور ایشیا کب انڈیا ہی لے جائے کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیم نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا کی میچز ہوں گے تو ایشیا کب کا جو سارا پیسے وہ کٹھا ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کی میچز نہیں ہوں گے تو لوگوں نے میچ نہیں دیکھنے اور جو برادکاسٹرز ہیں ان کے پیسے زائے ہونے ہیں اور جس کا نقصان انڈیا کو بڑھنا پڑے گا انڈیا بورڈ کو بڑھنا پڑے گا اور اس کا نقصان تھوڑا نہیں ہے کروڑوں میں نقصان ہوگا جس کو بی سی سی آئی نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اتنا زیادہ جو پیسے ہوتے ہیں سارا جو آپ کی ایڈویٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کا پیسہ ہوتا ہے جو آپ کے چینلز ہوتے ہیں ان کا پیسہ ہوتا ہے جس نے ایڈویٹائزمنٹ دینی ہوتی ہے تو انڈیا بورڈ اتنا زیادہ پیسے نہیں دے سکتا وہ بھی کنگال ہو جائے گا تو انڈیا بورڈ کو بہت سوچ سمجھ کے اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے یا ایش اکپ کو کینسل کروایا جائے یا کیا کیا جائے ابھی تک انڈیا میڈیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی انڈیا بورڈ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہر جگہ جھوڑ کا جو بزار ہے وہ گرم ہے پر سمپل جو انڈا لاسٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایش اکپ پاکستان سے باہر نہیں کھیلے گی یہ پی سی بی نے ڈیریکٹ کنفرم کر دیا ہے اگر ایش اکپ نہیں ہوتا تو پاکستان تھری نیشن سریز کھیلے گا ابھی کون کون سے ممالک ہوں گے ان تھری نیشن میں ان کے بارے میں باج بتایا جائے گا اس کے حوالے سے نجم سیٹی اب کھل کے بات کر رہا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایش اکپ پاکستان میں ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو پھر آگے جو پلین بھی ہے اس کی طرف جائے گا پومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو حرکتیں کر رہے ہیں اپنی چھوٹی حرکتیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور یہ جو جہ شاہ ہے گنگا جو ہے اس کو بھی ٹیک کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ کے میڈیا پر بات کریں اور جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا اس طرح کی حرکتیں انڈیا جیسے ملک کو سوٹ کرتی ہیں پومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکم کو دبانا نہ بھولیے گا